اگر ہم موسم بارہ کے متعلق گزشتہ چار پانچ سالوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امسال بارش کے موسم میں تھنڈی کو زیادہ ہی ہے دن بھر برستی بارش سے عوامی چہل پہل متاثر ضرور ہوئی تھی لیکن رمضان کے آخری آئیام سے رمضان بازار کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا چلا گیا بھٹکل کے ماری گٹا مین روڈ کے کنارے سیکڑوں باکڑوں کی دھوم ہے بلدیا کی طرف سے قریب پچھاتر باکڑوں کی نیلامی کی گئی تھی اس کے علاوہ نیجی دکانوں کے سامنے بھی کئی دیگر باکڑے والوں نے اپنا ٹیرہ ٹالے ہوئے ہیں خوشوسی پروگراموں کے لباس روزمرہ کے کپڑے سجاوٹ کے سامان بچوں کے کھلونے جیسے کئی دکانے اور باکڑے یہاں دیکھے جا سکتے ہیں ایدو الفیتری کی خریداری کے لیے یہاں اس وقت عوام کا حجوم اومن پڑا ہے موصلہ دار بارش جاری ہے بارش کا پانی باکڑوں میں گھس رہا ہے لیکن خریدار کم ہونے کے بجائے اب یہاں بڑھتے جا رہے ہیں کیا بارش سے خریداروں کو کچھ پریشانی ہوئی ہے آئیے ہم یہاں چاننے کی کوشش کریں بارش رہنے سے وجہ سے کرید کرنے میں پرابلم ہو رہے ہیں اور بار بار مارکٹ آنا پڑ رہے ہیں بار بارش بہت رہے سے وجہ سے پانی بھی مارکٹ میں بہت ہے رمضان بازار کے اطالق سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہاں رمضان کے آخری آشرے میں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے مگر اس بار تیز اور مسلسل ہو رہی بارش سے کیا کاروبار میں کچھ فرق پڑا ہے آئیے چانتے ہیں بھلے ہی بارش سے کچھ باکڑا والوں کو زیادہ کاروبار نہ ہوا ہو لیکن کچھ باکڑے یہاں آئیے سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پاں ادھرنے کو جگہ نہیں ہے سستی مگر بہترین چیزیں اس بازار میں دستیاب ہیں جس کو دیکھتے ہوئے عوام بلخصوص خواتین کی کسیر تعداد دیکھ ہی جا سکتی ہے بھٹکل کے ساتھ ساتھ پڑوس کے شیرور بیندور کنداپور ہنناور کمٹا وغیرہ سے بھی کسیر تعداد میں لوگ یہاں خریداری کے لئے آئے ہوئے ہیں گرچہ رمضان بازار کہلاتا ہے لیکن تیجانت اور خریداری کے لئے ذات پاد دھرم اور مذہب کے کوئی تفریق نہیں ہے اگر ہم رمضان بازار کو ایک جہتی یا بھائیچارگی کی مارکیٹ کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا ممبئی اتر پردیج جیسی دور دراز ریاستوں کے تاجر بھی یہاں ٹھکانے ڈالے ہوئے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تہوار کا سا سماحہ ہر کمیونیٹی کے لوگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں ہر دن صبح نو بجے سے شروع ہونے والا رمضان بازار رات ایک بجے تک کھلا رہتا ہے البتاج رمضان کے آخری دن پوری رات ایک بازار کھلا رہنے کا امکان ہے یہاں افادتی انتظامات کے تحت قومی سماجی ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کی جانی سے جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ شرارت کرنے والوں پر نظر رکھی جا سکے خیال رہے کہ بازار اب اپنے پورے شباب پر ہے اور آج رات کو ہی اس بازار کو سمیٹنا ہے اور اپنے پ monks پر کرنے والوں پر طرحinkا ہوئے pandemia کیمرہ میں سمزدما کے ساتھ میں صفان موٹیا ساحل آن لائن نوز بھٹکل موسیقی